ہمارے دیش میں ایک راجیتک دھارہ ہے جو ان سے پیسے لیے بینا ہی ان کے کام کو کرتی ہے کسی نہیں کہا ایک بات 26 جنوری کو جھنڈا فیرانے والا آدرنی نرندر موزی جی اور امیشا کے ساتھ فوٹو کھچانے والا پنجاب کا ایکٹر تھا ویروزیوں کے ساتھ نہیں تھا اس لیے مہروانی کر کے اتنے راشت جیسے سمویزن شیل مددے پر اتنی غیر ذمہ دار بیان باجی مت کرنے دیا کیجئے روکا کیجئے لوگوں کو ٹوکا کیجئے ایک بات کائک کا راجیتک ایجنڈا ہے ممڈا جی نے کل باتچیت کی ممڈا جی پیوش گویل جی کے نیترکت میں پچھلے تین دن سے وہاں پڑے ہوئے ہیں میں آپ کو باتچیت کا ایک لمحہ بتا رہا ہوں کسانوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی سرکار ایم ایس پی کو لاغو کرے گی انہوں نے کہا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کسانوں نے دوسرا پوچھا کیا آپ کی سرکار ایم ایس پی کو لاغو نہیں کرے گی ممڈا جی نے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ باتچیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے ایسی اتھارٹی ہو کہ آپ ان کی مانگوں کے بارے میں ہاں یا نہ بول سکیں یہ کیبل سمیں پاس کرنے کی باتچیت نہیں ہوتی ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ نکلیں گے مہاں سے باہر اور جب ایک بار نکلیں گے تو نیترت کے ہاتھ میں نہیں رہ جائے گا راجبیر سنگھ جی جانتے ہیں کہ انتتہ کسان انہی کو نیتہ سوکار کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کو وشواس ہوتا ہے اب یہ نکل آئے ہیں باہر بھئی آپ ان سے باتچیت کر لیجئے نا آپ ان کو ایشور کر دیجئے کہ آپ نے جو کمیٹمنٹ دیا تھا گیارہ دسمبر دوہزار اکیس کو لکھت میں اس پر آپ دو مہنے میں تین مہنے میں چار مہنے میں چناؤں کے بعد کب اس پر کاروائی کرنا چاہتے ہیں کون کسان اپنا کام چھوڑ کے باہر جانا چاہے گا میں رہا ہوں وہاں پر ایک سال اٹھارہ دن میں سے کم سے کم ساتھ مہینے تک پانی برستہ ہے جیون اسٹیویس ہو جاتا ہے کوئی راجزی کرنے کے لیے نہیں جاتا اور یہ جو فوبیا ہے نا لال والوں کا یا کانگریس والوں کا اس فوبیا کے چشمے کو اتارنا چاہئے کبھی کبھا دیش کے بارے میں بھی سوچنا چاہئے